موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ مزیراعظم نے اقوام متحدہ کی چینل اسیمریکی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقوصہ کشمیر میں بھارت کو انسان حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکے اور کشمیریوں کو ان کا خودرادیت کا حق تلوائے اطلاعات کے بارے میں معاملہ خصوصی نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے اقوام متحدہ کی چینل اسیمریکی سے خطاب کو دنیا بھر میں پذیرائی ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مشن کشمیر میں کامیاب ہو گئے ہیں عمران خان نے ایک امریکی ٹالویشن چینل کو انٹریبیو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا مقوصہ کشمیر میں کرفیو اٹھائے جانے کے بعد کی صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرے پوری اطلاعات مہوں تذریعہ کاروں نے اقوام متحدہ کی چینل اسیمریکی میں وزیراعظم کے خطاب کو سرختے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے مزدوم کشمیریوں کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا ہے مقوصہ کشمیر کے زلہ گاندربل میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت کرتی کی تازہ کاروائی میں تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے سہت کے بارے میں ماب نے خصوصی نے کہا ہے کہ ڈینگی بخار کی روک تھام کے لیے موثر اقتامات کیے جا رہی ہیں افغانستان میں صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے اور اب خبرین تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت کو مقوصہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف پرزیوں سے رکھنا اور کشمیریوں کو خود ارادیت کا حق دلوانا اقوام متحدہ کی سمداری ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمری کے اجلاعات سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت مقوصہ کشمیر میں گزشتہ پرپنڈوں سے ناپس غیر انسانی کرفی اٹھائے اور تمام سیاسی قیادیوں خصوصاً تیرہ ہزار نوجوانوں کو رہا کرے جنہیں قابض پوجنے حراست میں لے رکھا ہے وزیراعظم نے عالم برادری کو دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کے سنگین اثرات سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جب دو ایٹمی طاقتیں لڑتی ہیں تو پھر اس کے اثرات ان کی سرحدوں سے کہیں دور تک مرتب ہوتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ اگر دو ملکوں کے درمیان روایتی جنگ شروع ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ساتھ کنا چھوٹے ملک کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں یا تو وہ ہتھیار ڈال دے یا پھر آخری دم تک لڑے مقوصہ وادی کی صورتحال پر شدید تشفیر ظاہر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ تکبر ہی ہے جس نے نرندر مودی کو اندھا کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ جب کشمیری احتجاج کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں گے تو مقوصہ علاقے میں موجود نو لاکھ بھارتی فوجی ان پر گولیاں چلائیں گے جس سے خون ریزی ہوگی وزیراعظم نے خدشہ ظاہر کیا کہ پلواما جیسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے اور بھارت اس کا الزام مسلمانوں اور پاکستان پر لگائے گا دنیا کو اس صورتحال کا ادراک کرنا چاہئے عمران خان نے واضح کہا کہ اسلام سے متعلق غلط تاثر ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس سے نائن الیون کے بعد پوری دنیا خصوصا مغربی ملکوں میں مسلمان متاثر ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بعض راہموں کی طرف سے حقیقت کا ادراک کیے بغیر اسلامی انتہا پسندی اور اسلامی دہشت کردی کی اسطلاح استعمال کی جاتی ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلی عمران خان نے کہا کہ دوسرا بڑا مسئلہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی بدنوان اشرافیہ کی جانب سے ملکی دولت لوٹ کر ترقی آفتہ ملکوں کو انتقل کرنا ہے انہوں نے ترقی آفتہ ممالک پر زور دیا کہ معاشی پناہ کذینوں کے خلاف اقتامات کریں مزیر آزم نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی سے لاحق حطرہ سے نمٹنے کے لیے آگے آئے انہوں نے افسوس آہر کیا کہ سنجید کی کا فکتان ہے اور عالمی رہنما صورتحال کی سنگینی کا ادراک نہیں کر رہے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور اس حوالے سے اقتامات نہ کیے گئے تو یہ انسانیت کے لیے ایک بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے اطلاعات اور اشیاط کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ وزرعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کو دنیا بھر میں پذیرائی ملنا اس پاتھ کا ثبوت ہے کہ وہ مشن کشمیر میں کامیاب ہو گئے ہیں آر ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وزرعظم نے دنیا کے سب سے بڑے فورم پر مظلوم کشمیروں کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا معاون خصوصی نے کہا کہ اب عالمی ضمیر کا امتحان ہے کہ وہ تاریخ کے کس روخ پر کھڑا ہوتا ہے محضر دنیا مظلوم کا ساتھ دیتی ہے یا تجارت کو انسانیت پر ترجیح دیتی ہے امور کشمیر کے وفاقی وزیر علی امین خان گنڈا پور نے وزرعظم امران خان کی اقوام متحدہ کی چینل اسمزیس کا خطاب کو تاریخی قرار دیا ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی رہنما نے عالمی فورم پر کشمیر کا مسئلہ اتنے موثر انداز میں پیش کیا انہوں نے کہا کہ امران خان مظلوم کشمیری عوام کے حقوق کے ایک مضبوط دائی بن کر سامنے آئے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیرعظم نے دنیا کے سامنے آر ایس ایس اور موڈی کی انتہا پسندانہ ذہنیت بنقاب کر دی ہے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیسر نے اقوام متحدہ میں وزیرعظم کے خطاب کو تاریخ ساز قرار دیا ہے ایک ٹوٹ میں انہوں نے کہا کہ جب وزیرعظم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو متعدد اسرامی ممالک کے سفیر آبدیدہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ وزیرعظم نے امت مسلمہ اور پاکستان کی جذبات کی بھرپور ترجمانی کی وزیرعظم کا یہ خطاب ہمیشہ یاد رکھا جائے گا خوریت رحموں اور ترزیہ کاروں نے اقوام متحدہ کی جینلل اسیمڈی سے وزیرعظم عمران خان کے خطاب کو سرحتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے مظلوم کشمیروں کے مقدمے کو بھرپور انداز میں پیش کیا ہے ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضر کے چینلل سے گفتگو کرتے ہوئے حسین نے کہا تذیہ کار ڈاکٹر حما بکائن نے وزیراعظم کے خطاب کو سرحا کشمی کا مقدمہ انہوں نے بہت اچھے طور پر واضح طور پر سامنے پیش کیا اور مہرکہ کی طرف اشارہ کیا جو اگر انٹرنیشنل کمیوریٹی خاموش رہتی ہے الکھالے سے کچھ نہیں کرتی تو کیا نتائج اس خطے میں ہو سکتے ہو قریت رہنما سید فیض نقشبندی نے کہا سینئر صحافی آمیر محبوب نے کہا اور آپ کو بتائیں کہ مقوضہ کشمیر کے سابق وزیراعلا محبوب مفتی نے وزیراعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمیلی سے تاریخ خطاب کو سرحا ہے اپنی متعدد ٹوئٹس میں انہوں نے کہا کہ کس نے سوچا ہوگا کہ ایک روز ایک پاکستانی آر ایس ایس ریسی فرستائی تنظیم کے خطرات سے دنیا کو خبردار کرے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دنیا کو مقوضہ کشمیر میں کرفیوں ختم کرانے کے بعد انسانی حقوق کی صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے انہوں نے سینئر نمائندہ کرسٹین ایمنپور کو انٹرویو میں کہا کہ مقوضہ وادی میں نو لاکھ پاچ کی موجود کی سے صورتحال کیسے بہتر ہو سکتی ہے ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرم دنیا میں طاقتور ترین ملک کی قیادت کر رہی ہیں اور وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی اقتام کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہیں عمران خان نے کہا کہ انہوں نے یقین ہے کہ عالمی برادری اس مسئلے پر اقتامات کرے گی کیونکہ یہ دو ایٹمیوں ممالک کے رمیان ایک سلکتا ہوا مسئلہ ہے اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جنرل انٹونیو گترس نے مقوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی اب ترین سانی صورتحال پر ایک بار پھر گہری تشویر صاحب کی ہے وہ نیو یوک میں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر میں وسیر آزم عمران خان سے گتگو کر رہے تھے اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جنرل نے اس بات کا یادہ کیا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشہ رہیں گے اور اس کے پرامن حل کے لیے ان کی معابلت کی پیش کش پر قرار ہے مقوضہ کشمیر کے زرہ گاندربل میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت کر دی کی تازہ کاروائی میں تین نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی فوج نے ان نوجوانوں کو زلے کے علاقے نرانہ میں محاسے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا بھارتی فوج نے جمہو کے ازلہ رام بن اور ڈوڑا میں بھی ایسی ہی کاروائیاں شروع کر دی ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سکھ پرادرکین مائندوں نے کرتار پر رہداری کھولنے کے پاکستان کے اقتام کو سرحتے ہوئے کہا ہے کہ اقتام بھارت کے لیے امن کا پیغام ہے ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضر کے چینل سے گفتگو کرتے ہوئے پنجاب اسیمبلی کے رکن سردار مہندر پال سنگھ نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے سکھوں کے لیے کرتار پر رہداری کھولنا ایک تحفہ ہے جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے بابا گرونا نقبل فیر سوسائٹی پاکستان کی چیئرمن سردار بیشان سنگھ نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے کرتار پر رہداری کھولنے کے اعلان نے بھارت کو اس پر جواب دینے پر مجبور کیا اگرچہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا نیشنل ہیلس سرویس اس کے بارے میں معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ ٹنگی بخار پر قابو پانے کے لیے مہت سر اقتامات کیے جا رہے ہیں آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پنجاب اور وفاقی حکومتیں قریب اتاب ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں موضوع ہے اینے ایک سو بیس ہیدراباد اور سلسلہ ہے قومی شہرہ ہیں پاکستانوں سے لنکا کے دمیان تین ایک روزہ بہنال اقوام ایک وکٹ میچوں کے سیریز کا دوسرا میچ پیر کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا سیریز کا پہلا میچ گزشتہ روز شدید بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیم نے کیجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقوضہ کشمیر میں بھارت کو انسانی حقوق کی خلافرزیوں سے روکے اور کشمیروں کو ان کا خدرادیت کا حق دلوائے اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور درزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چی او بی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے